ہیلو دوستو نمازکار آج اس ویڈیو میں جائے میں آپ سبھی کو یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے موبائل میں بھی یہ بولنے والا سسٹم جو ہے چالو ہو چکا ہے دیکھئے یہاں پہ جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہماری موبائل جو کچھ اس پرکار سے بولتی ہے اور یہاں پہ کچھ بھی ہم کلک کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں ادھر ادھر کریں گے نا تو یہ چیز جائے ہیں یہاں پہ بولتا ہی رہے گا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں جائے میں آپ سبھی کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ کیسے جائے اس چیز کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور یہاں پہ جائے میں آپ سبھی کو ٹھیک کر کے دکھانے والا ہوں تو اس کی جو ہے تھوڑی سا آواز ہم کم کر دیتے ہیں ٹھیک تو یہ چیز اگر آپ کے موبائل پہ ہو گیا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے ہم سکرین لوگ کر لیتے ہیں کیونکہ کتنے لوگوں کا جو ہے سکرین لوگ ہو جاتا ہوگا تو ان کو جو ہے پرسانی آتی ہوگی کیونکہ وہ جو ہے سکرین اوپن ہی نہیں کر پا رہے ہوں گے لاک اوپن ہی نہیں کر پا رہے ہوں گے تو اس کو کیسے انلاک کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہم یہاں پہ پاور بٹن دبائیں گے تو یہ سکرین جو ہے چالو ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے یہ بول رہا ہے کہ سوائپ اپ ٹو انلاک یعنی کہ سوائپ کر یہ اوپر کی طرف اور انلاک ہو جائے گا لیکن ہم جو ہے سوائپ کر رہے ہیں تو یہاں پہ کچھ اور ہی جو ہے دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو سوائپ اب کیسے کریں گے تو یہاں پہ جو ہے نا کل ملا کر دو فنگر کا استعمال کرنا رہتا ہے دو فنگر کا اگر آپ دو فنگر کو لگا کے جو ہے اسے اوپر کی طرف کریں گے نا تو یہ دیکھئے ہمارا جو پیٹن جو ہے یہاں پہ پوچھنا سروع ہو چکا ہے اب پیٹن کیسے ڈالیں گے تو اس کے لئے جو ہے آپ کو ایک انگلی کا استعمال کرنا اور آرام سے جو ہے اگر آپ کچھ اس پرکار سے پیٹن کو کھولنے کوسس کریں گے نا تو آرام سے جو ہے آپ کا سکرین اوپن ہو جائے گا تو کل ملا کر اس طریقے سے جو ہے آپ اپنے موائل کے سکرین کو اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے میں آپ سبھی کو اور بتا دیتا ہوں ڈول فنگر کے یوز کر کے جو ہے آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم کو اس طرف جانا ہے تو ہم ادھر جا سکتے ہیں ادھر جانا ہے تو ادھر جا سکتے ہیں کوئی بھی اپلیکیسن اوپن کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ ہارٹ سٹار ہے ٹھیک ہے اس کو اوپن کرنا ہے تو ایک بار سیلیکٹ کر لیجئے یہاں پہ جو ہے جیسی سیلیکٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے گرین کلر کا جو ہے ایک ڈببہ بن چکا ہے یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے کچھ اس پرکار سے اب ہم کو بیک جانا ہے تو بیک جانے کے لیے کیسے کریں گے تو یہاں پہ جو بیک بٹن رہتی ہے یہاں پہ ایک بار کلک کریے یہ سیلیکٹ ہو چکی ہے پھر اس کے پاس ڈبل کلک کریے تو یہ بیک آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو ڈبل فنگر اور ڈبل ٹیب کا استعمال کر کے جو ہے آپ آگے پیچھے اس کا استعمال کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ چلانا بھی جو بہت مسکل رہتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے جو آپ کو چلانا ہے ڈبل فنگر کے یوز کر کے آپ اوپر نیز سے آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں اور ڈبل ٹیپ کر کے جو ہے آپ کسی بھی چیز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اوپن کر سکتے ہیں یا بیک کر سکتے ہیں ٹھیک اب اس کے بعد جو ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اس کو تو بند کرنا ہی سب سے بڑی بات رہتی ہیں تو بند کیسے کیا جاتا ہے تو بند کرنے کے لئے سب سے پہلے جو ہے آپ کو سیٹنگ میں جانا پڑے گا موبائل کے سیٹنگ میں جو ہے ہم کو جانا پڑے گا تو کتنے لوگ کی سیٹنگ جو ہے یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے سکرین پہ تو آپ ڈبل ٹیپ سواری ڈبل فنگر کے یوز کر کے جو ہے آپ آگے پیچھے جا کے یہاں پہ سیٹنگ میں جا سکتے ہیں یہ دیکھئے سیٹنگ جو ہے ہماری یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے اب کتنے لوگ کی سیٹنگ جو ہے یہاں پہ دکھائی نہیں دے گی مینو میں بلے گی ٹھیک ہے تو مینو میں جانے کے لئے سیمپل جو ہے ہم یہاں پہ یہ دیکھئے ہمارا جو مینو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے ٹھیک اب بینو میں آنے کے بعد جو ہے ہم کو جانا ہے سیٹنگ میں تو ہم جو ہے نیچے کی طرف آتے ہیں اور موبائل کی سیٹنگ جو ہے نا یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ ہم کو کر دینا ہے ایک بار کلک جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ جو یہ چیز سیلیکٹ ہو چکا ہے اب اوپن کرنے کے لیے ڈبل ٹیپ یہ دیکھئے اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی سیٹنگ اوپن ہو جاتا ہے تو اس چیز کو بند کرنے کے لیے آپ کو نیچے کی طرف جانا پڑے گا چلیے جو ہم نیچے کی طرف آتے ہیں اور یہاں پہ جو میں آپ سب کو طریقہ بتانے والا ہوں جو چلانے کا طریقہ ہے نا وہ سب ہی موائلوں میں سیم ہے ویو موائل میں بھی سیم ہے اوپو میں بھی سیم ہے لگ بک جو اقدم سیم ٹو سیم ہے دہول فینگر کے یوز کر کے آپ اوپن نیچے کر سکتے او ہن ڈبل ٹیپ کر کے جو اپ کسی بھی چیز کو سیلیکٹ کر سکتے اور بیک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر موائلے میں لگ بک جو چلانے کا طریقہ اور اس کو بند کرنے کا بھی جو طریقہ اکدام سیم ہوتا ہے اور لاسٹ میں جو میں آپ سب کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا جو ایک دم سرل طریقہ جس سے آپ بند کر سکتے ہیں سوٹ کٹ اگر آپ کو یہ سیٹنگ نہیں ملتی ہے تو کیسے جو آپ اس سیٹنگ کو ڈھوڑ سکتے ہیں اس چیز کو جو میں اس ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر سیٹنگ میں چلے جانا ہے اور آپ کو جانا ہے ایڈیسنل سیٹنگ میں یہ دیکھیں ایڈیسنل سیٹنگ ہے یہاں پہ ایک بار کلک کرتے ہیں سیلیکٹ ہو چکا ہے اب اس پہ ڈبل کلک کر دیتے ہیں دیکھیں اوپن نہیں ہوا ہے پھر سے ڈبل کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں اوپن ہو چکا ہے ٹھیک اب اوپن ہونے کے بعد جیسے آپ ایڈیسنل سیٹنگ میں کلک کر کے اوپن کرتے ہیں تو آپ کو جانا ہے ایکسیس بیلٹی میں یہ دیکھیں ایکسیس بیلٹی کا اپسن جو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اگر option جو ہے یہاں پہ نہیں ملتا تو تھوڑی سا آپ اوپر نیچے کریں گے نا تو accessibility کا جو ہے option دیکھنے کو آپ کو مل جائے گا ٹھیک اس کے بعد جو ہے آپ کو accessibility select کر لینا ہے select کرنے کے لیے ایک بار اور open کرنے کے لیے double tap یہ دیکھیں ہمارا جو ہے ایک page open ہو چکا ہے اب دوستو یہاں پہ جو ہے آپ کو vision کا جو ہے option ڈھوڑنا ہے یہاں پہ اوپر کی طرف جو ہے دیکھنے کو یہ option ملتا ہے ٹھیک یہ دیکھیں vision کا option دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ ایک بار click کرنا ہے اور یہاں پہ double click کر دینا نہیں ہوا یہاں پہ double click کیے تو یہاں پہ open ہو چکا ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ سب کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ talk back کا option دیکھنے کو مل رہا ہے یہ والا اس پہ ایک بار select کر لینا double click کر دینا نہیں ہوا double click کرتے ہیں یہاں پہ ہو چکا ہے ٹھیک اب یہ جو talk back ہے نا اسی کو جو ہے آپ کو بند کرنا رہتا ہے یہاں پہ ایک بار click کریے تو یہ select ہوگا double click کریں گے تو یہاں پہ نہیں کیا ایک بار پھر کرتے ہیں یہاں پہ ہو چکا ہے stop پہ چلے جانا ہے double click کرنا ہے یہاں پہ یہ بند ہو چکا ہے اب دیکھیں میں بڑے آرام سے جو ہے اس کو back کر سکتا ہوں یہاں پہ vision میں جا سکتا ہوں پھر جا سکتا ہوں اور اس کو جو ہے ہم ایک بار چالو کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویڈیو کے لاشٹ میں میں آپ سبھی کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا اس طریقے میں جو ہے نا سبھی موبائلوں میں یہ کام کرے گا ایک دم میرا confirm اور guarantee ہے یہ کیا ہے طریقہ بھائیہ سب سے پہلے تم کو back جانا ہے یہاں پہ ہم back آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو setting open کر لینا ہے ٹھیک setting open کرنے کے بعد جو ہے setting میں جو ہے نا ایک اچھا system یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے آپ کوئی بھی option سرچ کر سکتے ہیں سرچ والا جو یہ بار ہے یہاں پہ ایک بار click کرنا ہے double click کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہمارا آ چکا ہے اب دوستو یہاں پہ جو ہے جیسے ہی double type کریں گے select ہوگا نا تو یہاں پہ keyboard جو ہے ہمارا چالو ہو جائے گا اب یہاں پہ جو ہے آپ کو type کرنا ہے T A L ایک بار ہی جو ہے میں دبا رہا ہوں تو یہاں پہ جو ہے لکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے K پھر B A C K اب یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ اتنا چیز جو ہے type کریں گے نا تو یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو talkback کا option ہے وہ یہاں پہ سامنے آ چکا ہے simple جو ہے آپ کو یہاں پہ select کرنے کے بعد double click کر دینا ہے select ہو چکا double click کرتے ہیں یہ دیکھیں open ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے آپ کو اس چیز کو ڈھوٹنے پہ جو ہے آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی یہاں پہ ایک بار click کر دینا ہے select ہو double click کرنا ہے یہ open ہو چکا ہے اب اس کے بعد جو ہے اس کو بند کرنا رہتا ہے یہ چالو ہوگا کچھ اس پرکار سے تو اس پہ جو ہے ایک بار click کرنا ہے پھر double click کر دینا ہے پھر stop کا option آ جائے گا stop پہ click کر دینا ہے double click کر دینا ہے اب یہ دیکھیں یہ بند ہو چکا ہے اب اس کو جو ہے ہم back کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو mobile ہے بڑی آرہم سے آپ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اس ویڈیو میں کیوں اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا کچھ بھی کہنا ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں